السلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے اس کے بیسک پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں اور اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو کمپیوٹر کے بارے میں بتاؤں گا کہ کمپیوٹر بیسکلی ہوتا کیا ہے کمپیوٹر ایک الیکٹرونک مشین ہوتی ہے جو مختلف قسم کے ٹاسک سر انجام دیتی ہے جس طرح کی ٹاسک ہم اس کو دیتے ہیں وہ اسی طرح کا ٹاسک ہمیں کر کے دے سکتی ہے تو جیسے کہ ہمارا کوئی پرسنل کمپیوٹر ہوتا ہے یا لیپ ٹاپ ہوتا ہے یا کوئی ٹیبلیٹ ہوتا ہے یا کوئی موبائل فون ہوتا ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم کمپیوٹر کا ہی نام دیتے ہیں تو کمپیوٹر جو ہے وہ بیسکلی دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے اس میں ایک ہارڈویر ہوتا ہے اور دوسرا سوفویر ہوتا ہے اور اس کے جو ہارڈویر کمپننٹس ہوتے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں تو ہم پہلے ہارڈویر کمپننٹس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سوفویرز کو دیکھیں گے کہ سوفویرز کیا ہوتے ہیں ہارڈویر کمپننٹس میں سب سے پہلے ہمارے پاس سی پیو آتا ہے جس کو سینٹرل پرسیسنگ یونٹ کہتے ہیں اس کو کمپیوٹر کا برین بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر ساری کیلگلیشن ساری ایکزیکیوشن ہوتی ہیں جتنا بھی کام ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا کام سی پیو کے ذریعے ہی کروائے جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہوتا ہے ریم جس کو رینڈم ایکسس میموری کہتے ہیں اور یہ ایک ولٹائل میموری ہوتی ہے یعنی یہ ایک ٹمپریری میموری ہوتی ہے جیسے ہی ڈیٹا اس کے اندر اپلوڈ ہوتا ہے تو اس ٹائم تک یہ ڈیٹا اس کے اندر رہتا ہے جب تک وہ ڈیٹا پروسس ہو رہا ہوتا ہے جیسے ڈیٹا کی پروسیسنگ ختم ہوتی ہے تو یہاں سے ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہوتی ہے سٹوری ڈیوائسز سٹوری ڈیوائسز کو ہم ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں ہم ڈیٹا لانگ ٹرم کے لیے بھی سٹور کر سکتے ہیں یعنی ایک سال دو سال دس دن پانچ دن پچاس دن ہم مختلف ڈیوریشن کے لیے اس کے اندر ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ہمیں جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس ڈیٹا کو استعمال بھی کر سکتے ہیں سٹوری ڈیوائسز کی عام طور پر جو ایکزامپلز ہیں اس میں ہمارے پاس ہارڈیس کاتی ہے فلاپی ڈیس کاتی ہے یو ایس بھی آتی ہے اور جو فلیش کارڈز ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں تو یہ جتنی بھی ڈیوائسز ہوتی ہے ان کو ہم سٹوری ڈیوائسز کہتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم مدربورڈ کہتے ہیں مدربورڈ بیسیکلی ایک سرکٹ ہوتا ہے جو کہ ہر کمپیٹر کے اندر موجود ہوتا ہے اور مدربورڈ کے ساتھ ہی سارے کمپوننٹس یعنی جو ریم ہوتی ہے یا پروسیسر ہوتا ہے یا سٹوری ڈیوائسز ہوتی ہے وہ ساری ڈیوائسز مدربورڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے پیرافیرل ڈیوائسز جتنی بھی ہمارے پاس پیرافیرل ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ کمپیٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے جیسا کہ ہمارا کی بورڈ ہو گیا مائک ہو گیا مونیٹر ہو گیا پرنٹر وغیرہ جتنی بھی ڈیوائسز ہیں وہ ہماری پیرافیرر ڈیوائسز ہوتی ہیں اور یہ پیرافیرر ڈیوائسز کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں مختلف قسم کے کام سر انجام دینے کے لیے اب بات کرتے ہیں سوفٹ ویر کمپننٹس کی تو سوفٹ ویر کمپننٹس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو سوفٹ ویر آتا ہے جو کمپیوٹر چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں آپریٹنگ سسٹم یہ ایسا سوفٹ ویر ہوتا ہے جو آپ کے پورے کمپیوٹر کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ آپریٹنگ سسٹم مختلف قسم کے ہوتے ہیں اگر آپ کوئی لیپٹوپ استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ وینڈو آپریٹنگ سسٹم یا میک آپریٹنگ سسٹم یا لائنکس آپریٹنگ سسٹم آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں تو انڈرائیڈ یا پھر آئی ایس او آپریٹنگ سسٹم کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مختلف قسم کی اپلیکیشنز کو انسٹال کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اندر ان اپلیکیشنز کا کام سپیسیفک ہوتا ہے جیسا کہ آپ اگر ایم ایس ورڈ کو انسٹال کرتے ہیں تو اس میں آپ ورڈ سے لیٹڈ کچھ بھی کوئی بھی کام کر رہتے ہیں آفیس کا کوئی بھی کام اگر آپ کرنا چاہے تو ایم ایس ورڈ میں کوئی اپلیکیشن بنانی ہے کوئی سی وی بنانی ہے تو یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں آپ ایم ایس ورڈ کو استعمال کر کے کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہوتے ہیں ڈیوائس ڈرائیورز تو ڈیوائس ڈرائیورز جو ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کی چیزیں چلانے کیلئے استعمال کیے جاتے ہیں اگر یہ ڈیوائس ڈرائیورز آپ کے پاس آپ کے پی سی میں موجود نہ ہوں تو آپ کا جو پی سی یا لیپ ٹاپ جو ہوتا ہے وہ آپ کو اچھی پرفارمنس نہیں دیتا تو اس لیے آپ اگر ڈرائیورز کو انسٹال کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو بہتر پرفارمنس دیتا ہے تو یہ بسکلی آپ کا جو آپ کے ہرڈویئرز ہوتا ہے اور اس کے بعد جو آپ کے ہرڈویئرز ہوتے ہیں ان کا آپ اس میں کنیکشن بھی کرواتا ہے اور ان کو کنٹرول بھی کرتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم موسٹلی طور پر اپنے کمپیوٹرز کے اندر یوز کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس کوئی ایک فائل ہوتی ہے فائل بیسکلی ایک ڈیٹا ہوتا ہے کلیکشن ہوتی ہے ڈیٹا کی جو آپ کسی بھی ایک کمپیوٹرز کے اندر سٹور کروا سکتے ہیں اسی طرح ایک فولڈر ہوتا ہے یا ڈیریکٹری ہوتی ہے جہاں پر آپ ڈیٹا رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک ڈیسٹوپ ڈیسپلے ہوتا ہے جہاں پر پہلی سکرین جب آپ کے پاس شو ہوتی ہے تو اس کو ڈیسٹوپ سکرین کہتے ہیں اور وہاں پہ آپ کوئی پریمری طور پر کام کرتے ہیں جیسے کہ آپ اگر ریفریش کر رہی ہے یہاں پہ آپ کوئی پروپٹی نکال رہے یا فرنٹ سکرین کا کوئی ڈیسپلے چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ آپ کو پرفارم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا جو ٹاسک بار ہوتا ہے وہاں پہ اور اس کے بعد آپ کا سٹارٹ بٹن بھی وہی پر ہی آویلیبل ہوتا ہے اور اس کے بعد نیکس ہمارے پاس انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد انٹرنیٹ سے چیزیں ڈاؤنلوڈ یا انٹرنیٹ پر چیزیں اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہوتا ہے آئی پی ایڈریس آئی پی ایڈریس بسکلی ایک نومیرک ویلیو ہوتی ہے جو ہر کمپیوٹر کو دی جاتی ہے اس کی میں آپ کو اگر ہم انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک پروسس ہوتا ہے اس پروسس کے سریعے آپ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہم اکثر طور پر موڈیم کا استعمال کرتے ہیں یا پھر راوٹر کا استعمال کرتے ہیں یا پھر وائی فائی کا استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ موڈیم کا استعمال کر رہے ہیں تو بھی آپ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں راوٹر کا آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اسی کورس کے اندر میں آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کی یہ بیسکلی کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب کمپیوٹر کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلے بھی آ جاتے ہیں تو اس لئے ہمیں ان مسئلوں کو ٹھیک کرنے کیلئے ٹربل شوٹ بھی کرنا پڑتا ہے تو ان مسائل کے حل کے لئے ہمیں کبھی کمپیوٹر کو شاٹ ڈاؤن کرنا پڑ سکتا ہے جو پروگرام ہمارے کمپیوٹر کے اندر مسئلہ دے رہا ہے اور اس کے علاوہ ہم کمپیوٹر کے اندر اپ ڈیٹس بھی کرتے رہتے ہیں جیسے ہی نیو اپ ڈیٹس آتی ہیں تو ہم اپنے کمپیوٹر کے اندر موجود آپریٹن سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ قسم کی اپ ڈیٹس بھی کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح اگر ہم اپلیکیشن پروگرام کا استعمال کر رہے ہیں اپلیکیشن سوفٹریرز کا استعمال کر رہے ہیں تو ان کو بھی ہم گریجولی اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کبھی اگر آپ انٹی وائرس کا بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ ایسے وائرس سے بچ سکیں جو آپ کی کمپیٹر کو خراب کر سکے یا پھر آپ کے ڈیٹا کو خراب کر سکے تو ان جیزوں سے بچ نی کیلئے آپ انٹی وائرس کا بھی استعمال کرتے ہیں